بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ نمبر ٹو اکسسائز نمبر ٹو پوائنٹ ون کا قویسٹن نمبر سکس قویسٹن نمبر سکس سولو کرنے جا رہے ہیں جو کیس اکسسائز کا لاسٹ قویسٹن ہے قویسٹن توجہ سے سنیے وہ کہتا ہے ایکسپریس دا فالوینگ ریکرنگ ڈیسیمل ایز دا ریشنل نمبر پی بائی کیو ویر پی اینڈ کیو مطلب یہ ہے کہ جو گون آپ کے پاس نمبر ہے وہ ڈیسیمل کی فارم میں ہے لیکن ریکرنگ یعنی پوائنٹ کے بعد ڈیجٹ آپ نے آپ کو کیا کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ پی بائی کیو کی فارم میں یعنی کہ فرکشن کی شکل میں کیسے لکھا جائے گا تو دیکھئے کہ اس قویسٹن کا پہلا پارٹ ہے قویسٹن نمبر سکس کا پہلا پارٹ دیکھئے زیرو پوائنٹ فائیف اور اس کی اوپر یہ جو بار یا جو ہے نا لائن سی ڈیلیوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ فائیف آگے جو ہے نا کاؤنٹ لیس ٹائم جو ہے نا وہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آگے چل رہا ہے کنٹینیو ہے ختم نہیں وہ راستو آن ہے لیکن اس کو ایسے اس فارم میں اکٹھا کر دیا گیا ہے کیسے دیکھیں کہ لیٹ ایکسس ایکوئر ٹو زیرو پوائنٹ فائیف اور اس کی اوپر یہ اس نے بار دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ہٹاتے ہیں اور جتنی دفعہ چاہیں آپ یہ پوائنٹ کے بعد والا ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے کہ فور ٹائم اس ڈیجٹ کو لکھا ہے اور آگے کیا کر دیا ہے سو آن یعنی کہ یہ کاؤنٹ لیس ہے آگے چل رہا ہے سو آن ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ نمبر کو کیا کر رہی تھی ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تھا یعنی نومیریٹر ڈی نومیریٹر نومیریٹر کو کمپلیٹسی ڈیوائیڈ نہیں کر پا رہا تھا وہ آگے کنٹینیو ہے چل رہا ہے اس کو آپ نے کیا کہہ دینا ہے ایکویشن نمبر ون کہہ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائے بو سائیڈ آف ون جو ون کی دونوں سائیڈ ہے اسے آپ نے ٹین سے ملٹیپلائے کر دینا ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے اسے ٹین سے ملٹیپلائے کرنا ہے ہم اسے ہنڈر سے یا تھاؤزن سے اس طریقے سے کیوں نہیں ملٹیپلائے کر سکتے یا کسی اور نمبر سے کیوں نہیں ملٹیپلائے کر سکتے تو غور سے دیکھئے کہ یہاں پوائنٹ ہے پوائنٹ کی جگہ ون لگ گیا اور جو گیون فارم ہے کوسچن کی وہاں اس نے ایک ہی ڈیجٹ آپ کو دیا ہے تو لہٰذا پوائنٹ کی جگہ ون لکھا اور ڈیجٹ کی جگہ زیرو لکھا تو ٹین بنا تو اس لیے ہم نے اسے ٹین سے کیا کیا ملٹیپلائے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ پہ ادھر بھی ٹین سے ملٹیپلائے کیا ادھر بھی ٹین سے ملٹیپلائے کیا تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹین ایکس اس ایکول ٹو اس کو ہم نے بریکٹ میں لکھ لیا تاکہ ہم یہ شو کر سکیں کہ اس پورے کو ہم نے ٹین سے ملٹیپلائے کیا ہے جب آپ ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ فارم بن جائے گی آپ کیلکلیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹین ایکس اس ایکول ٹو فائی پوائنٹ فائی پائی فائی جتنے چاہیں آپ پوائنٹ کے بعد ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں اسے آپ سیکنڈ کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا ٹین سے ملٹیپلائے ہم نے کیا ہے لیفٹ اور رائٹ پر اور ٹین ایکس اس ایکول ٹو دس بنا ہے اب اگلے سٹیپ میں ہم لکھتے ہیں سبٹریکٹنگ ون فرام ٹو تو یہ جو ون ہے نا اسے ہم ٹو میں سے کیا کرتے ہیں سبٹریکٹ لیکن سبٹریکٹ ایسے کریں گے کہ لیفٹ سائیڈ جو ہے یعنی ٹین ایکس میں سے ایکس سبٹریکٹ کریں گے اور 5.55 میں سے 0.555 سبٹریکٹ کریں گے تو دیکھئے یہ میں نے لکھا ہے ٹین ایکس میں سے ایکس سبٹریکٹ کیا تو کیا آیا نائن ایکس یہ لیفٹ سائیڈ ہوگی رائٹ سائیڈ پہ ہم نے کیا کیا کہ 5.555 یہ 5 ہے 5.555 and so on minus 0.5555 so on تو آپ کے پاس دیکھیں کہ کیا بچا 5.000 جتنے چاہیں 0 لگا دیں ٹھیک ہے 5.0 یہ آگے continue ہے ٹھیک ہے لیکن پوائنٹ کے بعد 0 کی کوئی value نہیں ہوتی تو آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں دو بھی جتنا چاہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم نے کیونکہ پوائنٹ کے بعد 0 کی کوئی value نہیں ہوتی تو ہم نے 0 کو ہٹا دیا only 5 رہ گیا اور 9 ادھر multiply ہو رہا تھا ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide تو that's mean کہ اصل میں آپ کے پاس p 5 تھا اور q 9 تھا یعنی یہ fraction جو تھی وہ 5 by 9 تھی جو کہ decimal فارم میں لکھی بھی تھی 0.5555 so on اور اس کو جو اینا ایسے close کر کے یہ فارم دی گئی تھی تو ہمارے پاس ہم لکھ سکتے ہیں hence 0.5 is equal to 5 by 9 تو یہ ہمارے پاس required fraction آگئی یعنی p کی value 5 اور q کی کیا آگئی 9 آگئی ٹھیک ہے آپ دیکھئے اسی کا third part میں آپ کو کروا دیتی ہوں پھر باقی part آپ خود کر لیجئے گا third part میں دیکھیں 0.67 اور پورے یہ 67 کی اوپر یہ 67 آپ اس سے نہیں پار سکتے لیکن یہ 67 ہے اس کی اوپر bar ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے 67 67 67 اسی طریقے سے جتنی دفعہ چاہیں پورے دو digit کو repeat کریں گے order یہ رہے گا 67 67 67 اب دیکھیں کہ bar کو ختم کر کے میں نے اس کو 3 times 6 اب چاہیں 4 times لکھیں 5 times لکھیں یہ آپ کی choice ہے اسے اب one کہہ دیں اب multiply کریں گے both side کو 100 سے وجہ کیا ہے دیکھیں point کی جگہ کیا آگیا one اور point کے بعد کتنے digit اس نے question میں دیئے ہوئے ہیں دو تو لہٰذا دو zero لگیں گے اس کا مطلب ہوا کہ اب ملٹیپلائے کرنا ہے 100 سے multiplying both side of one by 100 تو 100 سے ملٹیپلائے کریں گے تو دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا کیونکہ 100 ہے اگر 10 سے ملٹیپلائے کرتے تو 6.7 اس طرح سے چلتا لیکن 100 سے ملٹیپلائے کیا ہے تو دو digit کے بعد point آئے گا یعنی 67.67 67 67 and so on آپ جتنے چاہیں 67 67 لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس second part ہو گیا اب پہلے question کی طرح آپ کیا کروگے کہ جو second ہے ٹھیک ہے نا second یہ equation ہے اس میں سے first equation کو کیا کروگے subtract کروگے subtracting one from two 100x میں سے x نکالیں گے تو آپ کے پاس 99x left side میں بتا رہی ہوں 100x میں سے x نکالیں گے تو کیا آجائے گا 99x یہ 100x ہوا اور یہ x ہوا یہ one اور یہ two ہوئی تو two میں سے آپ one subtract کر رہے ہیں پہلے left side بتا رہی ہوں اب right side کی طرف چلتے ہیں تو right side میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے 67.6767 اس میں 0.676767 آپ نے subtract کیا تو 67.000 آ جائے گا تین digit کا pair میں نے لیا واہ تھا یعنی ایک pair یہ ایک یہ ایک یہ تو اس یہ میں نے 30 لگائے آپ چاہیں تو ایک بھی لگا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا آ جائے گا 67 کیونکہ 0 نہ لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ point کے بعد کیونکہ 0 کی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں سے ختم کر دیا آپ کے پاس کیا رہے گا 67 اب 99 جو ہے multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا جو ہے divide ہو جائے گا 99 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا آپ کے پاس جو given fraction ہے وہ آ جائے گی 67 over 99 یعنی کہ 67 آپ کے پاس کیا ہوا p اور 99 کیا ہوا q تو آپ نے اس given جو decimal فارم تھی اس کو fraction میں convert کا لیا 67 over 99 i hope آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اسی طریقے سے یہ question سو